اسلام علیکم ایک نئے ویلوگ میں خوش آمدید میرا نام کامران یوسف ہے امید آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے روس میں دہشتگردی کا بڑا واقعہ ہوا ہے اور کل جو روس کا درلحکومت ہے موسکو اس کے مضافات میں ایک کنسرٹ پر دہشتگردوں نے بڑی کاروائی کی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ابھی تک اس واقعے میں جتنی حلاکتیں ہوئی ہیں اور اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بریفلی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن امپورٹنٹلی یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو دہشتگردی کا واقعہ ہوا ہے روس کی درلحکومت ماسکو میں اس کا افغانستان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یہ جو لنک اب اسٹیبلش ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو افغان طالبان کی جو حکومت ہے ان کے لیے کیسے مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور ممکنہ طور پر روس کا کیا ردی عمل آ سکتا ہے سب سے پہلے اس واقعے کی تفصیلات کو جو ہے کہ کل یعنی کہ فرائیڈے کی رات یہ واقعہ پیش آیا جب موسکو کے دارالحکومت کے ایک مضافات میں ایک فیمس وہاں پہ کنسرٹ ہال ہے جہاں پر ماضی میں جو سابق امریکی صدر ہیں ڈانلڈ ٹرمپ انہوں نے کسی زمانے میں جو مس یونیورس کا کانٹیسٹ ہے اس کا بھی انعقاد وہاں پہ کیا تھا تو کل وہاں پر ایک جو فیمس وہاں پر سوویت ایرا کا رشین بینڈ ہے اس نے پرفارم کرنا تھا اور لگ بھگ جو گنجائش تھی اس سارے کنسرٹ ہال کی کوئی چھ ہزار سے زائد وہاں پر لوگ آ سکتے تھے اور جب اس کنسرٹ کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے ابھی کنسرٹ شروع نہیں ہوا تھا تو پانچ کے قریب حملہ آور جنہوں نے فوجی وردیاں پہنی ہوئی تھی with sophisticated weapons وہ ہال میں داخل ہوئے اور بلا اشتیال وہاں پر فائرنگ شروع کر دی with their automatic weapons جس سے بھگدر مجھ گئی پورے ہال کے اندر اور کچھ explosive material بھی وہ لائے ہوئے تھے جس کو انہوں نے استعمال کیا جس کے نتیجے میں جو کنسرٹ ہال تھا اس میں بڑے پیمانے کے اوپر آگ بھی لگ گئی جس کو بھجانے میں جو وہاں پر رسکی authorities ہیں ان کو کافی time لگا جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں اور یہ نمبر change بھی ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ developing story ہے تو کم از کم ابھی جو روس کے حکام میں اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ساٹھ افراد ابھی تک اس دہشتگردی کے واقعے میں ہلاک ہو چکے ہیں اور اس میں کئی جو افراد ہیں اس میں زخمی ہیں اور جو حملہ آور تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو trace کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کامیابی سے کاروائی کرنے کے بعد ایک گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گئے اب یہ تو اس واقعے کی تفصیلات ہیں لیکن جو سب سے important aspect ہے کہ یہ کس نے کروایا ہے جو likely immediate suspicion کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ روس اور یکرین کا اس وقت جو تنازہ چل رہا ہے جو روس نے invasion کی ہوئی ہے یکرین کی تو یکرین کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی کہ شاید انہوں نے یہ کاروائی کی ہے لیکن یکرین کی طرف سے فوری طور پر بیان سامنے آیا اور انہوں نے ایسے تمام الزامات کی تردید کی اور واضح طور پر موقف اختیار کیا کہ وہ ان کاروائیوں کے پیچھے بلکل بھی نہیں ہیں اور اس طرح سے دہشتگردی کے ذریعے یا وہ civilians کو target نہیں کرتے لیکن اس واقعے کے کچھ گھنٹے کے بعد جو Islamic State خوراسان جو ہے Islamic State province in خوراسان انہوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور جو ان کی ایک ویب سائٹ ہے کہ یہ حملے انہوں نے کیے ہیں روس کی طرف سے ابھی تک جو ذمہ داری لی ہے دائش خوراسان نے کوئی ردی عمل سامنے نہیں آیا امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ credible دعویٰ ہے کہ اس کے پیچھے دائش یہ ہے ان فیکٹ امریکہ نے سات مارچ کو جو ریشیا ہے اس کو یہ وان کیا تھا کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ روس کے اندر کوئی بڑی کاروائی کر سکتی ہیں کسی بڑے اجتماع کو نشانہ وہ بنا سکتے ہیں لیکن روس نے ان تمام جو دعویوں کو امریکہ کے یہ کہہ کر کے مسترد کر دیا تھا کہ وہ روس کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں مداخلت کر رہے ہیں اب یہ جو دعویٰ سامنے آیا ہے جو دائش خوراسان نے کیا ہے یا اسلامی سٹیٹ جو افغانستان کا جو چپٹر ہے جو افیلیئیٹڈ ہے اسلامی سٹیٹ ان سیریہ اینڈ اراک اب یہ بڑی سگنفیکنٹ اس لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کے اگین جو لنکیج ہے افغانستان وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو افغان طالبان کی جب حکومت آئی تو اس وقت آپ کو شروع میں تو ایک اتفاق رائے نظر آیا کہ تمام جو بڑی طاقتیں ایک پیج کے اوپر تھی لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اس کنسنسز کے اندر وہ کنسنسز ہمیں نظر نہیں آ رہا مطلب امریکہ کی ایک اپنی پالسی ہے پاکستان کا ایک اپنا موقف ہے جبکہ جو روس اور چین ہیں وہ انلائک پاکستان وہ طالبان کے ساتھ چیزوں کو کافی آگے لے کر کے چل رہے ہیں مثلا چین نے تو بقیدہ طور پر جو اپنا سفیر بھی بھیجا ہے کابل کے اندر پھر جو افغان طالبان کی طرف سے جو اپوائنٹ کردہ سفیر ہے اس کو بھی قبول کیا ہے اسی طرح سے روس کی بھی جو انگیجمنٹ ہے وہ افغانستان یا طالبان کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک ان کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ ایک تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ایک دفعہ پھر استعمال کر سکتا ہے امریکہ اور جو مغربی طاقتیں ہیں چین اور روس اور خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے حوالے سے تو اس لیے یہ کو آپریٹ کر رہی ہیں افغان طالبان زیادہ انگیج کر رہی ہیں تاکہ وہاں پر جو دہشت گرد گروہ ہیں مثلا جو یہ دائش خورسان جس سے اسٹیبلش ہوا ہے کیونکہ اب انہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ جو دائش خورسان کا افغانستان چپٹر ہے انہوں نے یہ کاروائی کی ہے تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو افغانستان ایک دفعہ پھر دہشت گردوں کی اماجگاہ بن رہا ہے جو نہ صرف افغانستان کے اپنے لیے خطرہ ہے بلکہ اب اس کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ ایونکہ اب روس میں جا کر بھی انہوں نے مبینا طور پر یہ ایک بڑی کاروائی کیا ہے تو روس کی یہ حکمت عملی تھی کہ طالبان کے ساتھ انگیج کیا جائے اور انگیج کر کے ان کو دائش کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے انکریج کیا جائے وہ کر بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نیوٹرلائز کیا جائے کہ یہ جو افغانستان کے اندر سے ابر رہی ہے کہ کہیں روس کے لیے بہت بڑا خطرہ نہ بن جائے اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ جو روس ہے اس کا یہ موقف رہا ہے وہ پبلکلی الزام بھی لگاتے رہے ہیں کیونکہ دوہزار چودہ سے پہلے تک دائش خوراسان یا دائش جو گروہ ہے اس کا افغانستان میں وجود نہیں تھا یہ عراق اور سریعہ میں ہی بلکہ عراق سے اس کا کہہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے یہ شروع ہوئی جو دہشتگر تنظیم ہے لیکن افغانستان میں یا اس خطے میں اس کی کوئی موجودگی یا پریزنس نہیں تھی لیکن روس یہ دعویٰ کرتا ہے کیونکہ امریکہ کو یہ پتا تھا کہ کچھ سالوں کے بعد انہوں نے یہاں سے وڈراؤ کر جانا ہے تو انہوں نے ہی جو عراق اور سریعہ سے جو فائٹرز ہیں لا کر کے ان کو افغانستان کے اندر بٹھایا کہ کل ان کو استعمال کیا جا سکے روس اور باقی جو خطے کے ممالک ہیں امریکہ افکورس اس کی سختی سے تردید کرتا ہے اور کیونکہ دائش جو خوراسان ہے وہ امریکہ کے اوپر بھی انہوں نے ان کے انٹریسٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے جیسے کہ جب امریکی فورسز کا وڈراؤل ہو رہا تھا اگست دوہزار اکیس میں تو بیس اگست دوہزار اکیس کو کابل کا جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہاں پر جو آئیسس ہے یا دائش خوراسان ہے دہشتگردی کی ایک بڑی کاروائی کی تھی جس کے نتیجے میں کم از کم ون سیونٹی فائیو جو لوگ ہیں وہ مارے گئے تھے اور اس میں سے تیرہ جو ہیں وہ امریکی فوجی بھی تھے اور اس لیے امریکہ جو ہے وہ ان دعووں کی سختی سے نفی کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے دائش دہشتگرد گروہ کو از اپروکسی استعمال کر رہے ہیں اگینسٹ آدھر کنٹریز لیکن اب یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی پچھلے سپٹیمبر دوہزار بائیس میں بھی جو روس کی امبیسی ہے کابل کے اندر وہاں پر بھی دائش نے ایک حملہ کیا تھا اور پاکستان میں بھی جو دائش ہے اس طرح کی کاروائیاں کرتی رہتی ہے بڑے بڑے حملے انہوں نے کیے ہیں تو اب یہ جو حملہ انہوں نے کیا ہے کیونکہ یہ in decades موسکو کی تاریخ دیکھیں تو یہ one of the worst ایک دہشتگردی کا واقعہ ہے اور عام طور پر ماضی میں بھی ایک دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ closely روس کی policy کو follow کرتے ہیں جب اس طرح کے دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ definitely اس کو respond کرتے ہیں اب اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آخر دائش کیوں خلاف ہے روس کے اور اس کی وجوہات ہیں ایک تو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ روس کے اندر بھی ایک مسلم population ہے چہچنز ہیں ان کے خلاف بھی ماضی میں روس نے کاروائی کی ہے اور دائش جو گروہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو روس کی حکومت ہے جو موجودہ صدریں ولادمیل پوٹین ان کے دور میں ایک operation ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف ایک یہ فیکٹر ہے اور دوسرا اس سے بڑا فیکٹر بھی کہ جو میڈلیس کی politics ہے اس میں they are on the opposite side خاص کر کے سیریہ کے اندر اگر آپ دیکھیں جو دائش ہے وہ بشار الہصد کے خلاف کئی عرصے سے لڑ رہی ہے وہ ان کی حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے لیکن on the other hand اگر آپ روس کو دیکھیں ایران بھی ان کے ساتھ شامل ہے وہ بشار الہصد کی حکومت کو بچا رہے ہیں اور ابھی تک بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک اس میں فیکٹر ہے اب یہ جو اگر واقعی کیونکہ روس نے تو ابھی تک باقیادہ طور پر کوئی ردی عمل نہیں دیا یہ لنکیج اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ دائش کا جو افغانستان کا چیپٹر ہے اس نے یہ کاروائی کی ہے تو اس کے نتیجے میں یقینی طور پر افغان طالبان کے اوپر مزید دباؤ آئے گا کہ وہ اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں دوسرے ممالک کے خلاف already پاکستان کے ساتھ ان کی ایک تینشن چل رہی ہے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی حوالے سے متعدد میں نے ویڈیوز کی ہیں کہ کیسے پاکستان جو ماضی میں افغان طالبان کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات تھے بلکہ پاکستان کے اوپر یہ الزام لگتا تھا کہ ہم افغان طالبان کو as a proxy استعمال کرتے ہیں لیکن وہی افغان طالبان آج پاکستان کے جو مطالبات ہیں یا پاکستان کے security concerns ہیں ان کو address کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن افغان طالبان اس لحاظ سے confident تھے کہ اگر ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو دوسری طرف چین جیسا بڑا ملک روس اہم خطے کا ملک ان کے ساتھ ان کے تعلقات میں حالیہ مہینوں میں بہت بہتری آئی ہے افغان طالبان کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے اس سے یقینی طور پر روس بھی مجبور ہوگا یہ سوچنے پر کہ کیا افغان طالبان کے ساتھ ہمیں تعلقات کو اتنا آگے لے کے جانا چاہیے یا یقینی طور پر وہ make sure کریں گے کہ افغان طالبان کی اوپر یہ دباؤ ڈالیں گے کہ وہ ان دہشتگردوں کے خلاف کاربائی کریں اور ایک اور چیز یہ بھی اسٹیبلش ہوئی ہے کہ چین بھی اس کو بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہوگا کہ اگر روس میں یہ اتنی بڑی کاربائی کی ہے دائش کوراستان نے تو کل you never know کہ چین کے اندر بھی اس طرح کی کاربائی ہو سکتی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر افغان طالبان کے لیے دنیا کے ساتھ تعلقات کو maintain کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور رہی بات جو یہ دائش کوراستان کا افغانستان چپٹر ہے یہ دوہزار چودہ میں بنا تھا اور یہ انہوں نے اپنی جو allegiance ہے main جو دائش کا جو grow ہے Islamic state in Iraq and Syria اس کے ساتھ انہوں نے اپنی جو بیعت لی تھی ابو جو بغدادی جو اس کا سربراہ تھا اس کے ساتھ تو اور جو initially کون لوگ تھے جنہوں نے یہ دائش بنائی تھی یا دائش میں شامل ہوئے تھے پاکستانی طالبان تھے القیدہ کے لوگ تھے اور جو کچھ افغان طالبان کے جو fighters تھے وہ اس میں شامل ہوئے تھے اور جو بنیادی ان کا مقصد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تاریخی طور پر ایک خلافت اسلامی خلافت قائم کرنی ہے جسے خوراسان کا نام دیتے تھے historically جو آج کا افغانستان ہے parts of انڈیا افغانستان اور رکمنستان جو ہیں وہ اس کا حصہ ہے تو اس کے لیے وہ struggle کر رہے ہیں لیکن کچھ جو یو ایس کی even intelligence reports ہیں یا جو experts ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دائش ہے یہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ القاعدہ پاکستانی طالبان اور افغان طالبان کا ہی ایک مربع ہے اس قطعے کے اندر یہ کوئی نئی اس طرح سے تنظیم نہیں یہ نام یہ استعمال کر رہے ہیں لیکن ہیں یہ وہی جو پرانے دہشتگرد گروہ ہیں اس میں ایک اور ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ امریکہ نے جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے اگست دوہزار اکیس میں تو انہوں نے بغرام ائر بیس پر جو ایک بہت بڑا prison سیل تھی تو وہاں پر بہت سے جو دہشتگردوں کو یا مبینا طور پر جو دہشتگرد تھے ان کو گرفتار کیا ہوا تھا تو ان کو انہوں نے آزاد کر دیا تھا اس میں سیکڑوں کی تعداد میں کہا جاتا ہے کہ جو دائش خورسان سے جڑے جو لوگ تھے وہ بھی شامل تھے جن کو افغان طالبان نے رہا کیا تھا اور اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی شامل تھے تو یہ ایک کمپلیکس سیچویشن ہے دو کہ افغان طالبان نے اگر جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں کسی ایک گروپ کے خلاف کاروائی کی ہے تو وہ صرف دائش خورسان ہی ہے لیکن حالیہ مہینوں کے اندر یہ امریکی انٹیلیجنس کی بھی رپورٹس ہیں کہ اس کاروائی میں بھی تھوڑی سی اب ایک انڈیسائیسیونس نظر آ رہی کہ اس کے پیچھے دائش خورسان کا جو افغانستان چپٹر ہے وہی انوالو ہے تو اس سے افغانستان کے ساتھ اور افغان طالبان کے ساتھ درود کے جو تعلقات ہیں وہ اگر خراب نہ ہو تو اس میں ایک ہک اپ ضرور آئے گا اور افغان طالبان کے اوپر دباؤ بڑے گا اور اس سے کہیں کہیں اگین جو پاکستان کا موقف رہا ہے کہ اگر افغانستان کے معاملے کو حل کرنا ہے یا دہشتگردی کی دوبارہ آماج گانہ بنے تو اس کے لیے تمام جو کم از کم خطے کے ممالک ہیں ان کو مشترکہ طور پر کوششنگ کرنی ہوں گی اور افغان طالبان کی حکومت کو یہ باور کرانا ہوگا کہ وہ یقینی طور پر روس بھی سوچے گا چین بھی بڑا دیکھ رہا ہوگا کہ افغان طالبان کے ساتھ اگر آگے تعلقات کو بڑھنا ہے تو یہ دہشتگردی والا جو معاملہ ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے تو جو بھی فردر آگے ڈیولپمنٹس ہوں گی یہ جو موسکو میں دہشتگردی کا بڑا واقعہ کل ہوا ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا لیکن آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے میں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ان تمام موضوعات کے حوالے سے بروقت اور مستند اطلاعات ملتی رہیں فیلال مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ